اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور کلندر باپا علیہ نے اپنی کتاب لہو کلم میں ایک جملہ تحریر فرمایا ہے ان کا ارشاد ہے کہ قرآن ہمیں تین ہستیوں سے متعارف کراتے ہیں ذات صفات اور کائنات تین چیزوں سے یعنی قرآن کی ساری تعلیمات ہمیں اصل میں کس چیز سے متعارف کراتے ہیں ذات صفات اور کائنات ذات جو ہے یہ بائی اٹسیلف ہے یہ خود سے ہے اسی لیے سے فارسی میں خود آوند کہتے ہیں خود سے ہونا بائی اٹسیلف ذات انڈیپینڈنٹ ہے اس نے آگے کچھ صفات کو اپنایا وہ صفات جو ہیں وہ قائم بے ذات ہیں یعنی ذات کی وجہ سے قائم ہے ورنہ صفات کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے صفات ذات کی وجہ سے قائم ہے اب یہ صفات کا ڈسپلی صفات کا جو ڈسپلی ہے جو اس کے مظاہراتی شکل بن رہی ہے اس کا نام ہے کائنات اب ذات کیا ہے ذات کسے کہتے ہیں دیکھیں ساری کائنات چونکہ اللہ کی صفات اور پھر اللہ کی ذات صفات ذات سے ریلیٹڈ ہیں اور صفات ہی ڈسپلی کر رہی ہیں خود کو کس صورت میں کائنات کی صورت میں اب کائنات میں کیا ہے کائنات میں نوئے ہیں اب دیکھیں نا شیر ایک نوئے کتہ ایک نوئے کوا ایک نوئے چڑیا ایک نوئے امرود ایک نوئے عام ایک نوئے عملی ایک نوئے تعلیمو ایک نوئے اسی طرح بندر ایک نوئے انسان ایک نوئے یہ ساری انواح اصل میں کیا ہے اللہ کی صفات کا ملگمیشن ان کا ایک جگہ مختلف ریشوز میں جمع ہونا یا خود کو ڈسپلی کرنا اب جب یہ افراد میں آتے ہیں تو انسان وہ واحد جاندار ہے یا انسان وہ واحد ہستی ہے جس کو اللہ نے اپنی صفات کا اور اپنی ذات کا علم عطا کیا کیوں تاکہ وہ پہچانا جائے یہ جو حضور علیہ السلام کا ارشاد علی مقام ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّو کیا مطلب ہے وہ جو خود کو جان لیتا ہے یہ خود کہہ اسی کو اقبال نے خود ہی کہا یہ خود کو جاننا اسی کو قرآن نفس کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام اس کو نفس کہہ رہے ہیں اسی کو انا کہا گیا ہے یہ جو لفظ میں ہیں یہ میں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ میری کچھ صفات ہیں میں بڑا اچھا بولتا ہوں میں بڑا برا بولتا ہوں میں بڑے غصے ناک ہوں میں بڑا سمجھدار ہوں یہ ساری کہہ ہیں سمجھدار ہونا تو غصہ ہونا یا میں بڑا فضول آدمی ہوں یا میں بڑا اچھا آدمی ہوں جو بھی میں اپنے بارے میں ظن رکھتا ہوں اب جیسے میں ایک مرد ہوں تو یہ ایک صفت ہے یہ مختلف صفات کا مجموعہ ہے انسان تو کائنات کیا ہوئی؟ کون کہنے کے بعد کیا ہوا؟ صفات نے خود کو ڈسپلی پر ڈال دیا اقارڈنگ ٹو دیٹ پروگرام جو کہ ذات کے نے تیار کیا یعنی جو گویا یوں کہہ لیجئے اللہ کے ذہن میں جو پروگرام ہیں وہ نشر ہونا شروع ہو گیا سامنے آنا شروع ہو گیا اب جب ہم خود اپنی ذات پر غور کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں تو ہم لوگوں نے اس سارے چیز کو پیچیدہ کر دیا غلطی سے روح کا عمل دخل یہ ہے کہ ذات جو کرنا چاہتی ہے وہ اس انرجی کے زور پر کرتی ہے جس کو روح کہا گیا یا سلونہ کا نر روح یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں کل روح من عمر ربی من عمر ربی من عمر ربی عمر کا ترجمہ حکم کیوں کیا ہم نے عمر کا ترجمہ کام کریں نا اب غور کریں عمر کی جمع عمور ہے یا کہ نہیں عمر معروف عمل بل معروف کیا ہے کام یہ حکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی ذات پہ اپنے آپ کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کر کون رہا ہے کہتا ہے ہم جی میں کر رہا ہوں میں کیا ہے ذات کے بارے میں علماء باطن کا یہ ارشاد ہے کہ ہم ہماری ذات اللہ کی تجلی کا ایک نکتہ ہے تجلیِ ذات کا ایک نکتہ میں ہوں ایک نکتہ آپ ہے غور کریں تو یہ جو تجلیِ ذات کا ایک نکتہ ہے جب یہ خود کو آشنا ہو جائے گا من عرفہ نفس ہو جب یہ خود کو سمجھ لے گا تو یہ جس ذات کی تجلی کا نکتہ ہے اس ذات کو یہ نکتہ سمجھنا سیکھ لے گا یا اس کا اتنا شعور یہ ڈیویلپ کر لے گا کہ اس کو سمجھ سکے اب اس کی ایک مثال میں اکثر ارس کرتا ہوں اگر پہلے کہہ چکا ہوں تو معافی چاہتا ہوں لیکن دوبارہ سن لیجئے اب سمندر میں سے ایک گلاس پانی دلے سو گلاس نکال لے ہزار گلاس نکال لے لاکھ گلاس نکال لے کیا سمندر کا پانی کم ہو جائے گا اب ہر گلاس جو ایک گلاس پانی ہے سمندر کا اس کے اندر کیا سمندر کی ساری صفات موجود ہیں یا نہیں سمندر کی ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں سوائے وسط اور گہرائی کے دیکھنا ایک گلاس پانی میں سمندر کی ساری صفات ہیں اس کی نمکینی بھی ہے تو اس کے اندر جو منرلز ہیں جو کچھ بھی ہے اس کی جو بھی پراپرٹیز ہیں وہ ساری اس پانی میں ہیں یا نہیں اسی طرح بے نہیں ہماری ذات چونکہ تجلیہ ذات کا ایک نکتہ ہے اگر ہم خود اپنی ذات سے آشنا ہو جائیں گے تو گویا ہم ذات یعنی تجلیہ ذات سے جس کی ذات کی تجلیہ کا ہم نکتہ ہیں اس ذات سے آشنا ہونے کا شعور ڈیویلپ کرتے چلے جائیں گے اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ خود کو سمجھیں خود کو جانے یہی کہا ہے حضور رہ ساتھ اسلام نے من عرف نفسہو فقط انلی دین صرف تب یا صرف وہ جان سکتا ہے عرف ربہو اپنے رب کو صرف وہ بندہ جس نے خود کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو جان سکتا ہے اب اس میں ایک بات اور سمجھ رکھیں کہ یہ جو خود کو جاننا ہے یہ کیسے جانوں میں کہتا ہوں میں کیا جانوں میں تو جو ہوں وہ مجھے پتہ ہے میں اور کیا جانوں نہیں آپ کو یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ میرے اندر جو بول رہا ہے وہ کون ہے اس کی صلاحیتیں کیا ہیں اس کی صلاحیتیں جب آپ اپنی صلاحیتوں سے وقوع کا وقوع فاصل کرتے ہیں یا ان سے واقف ہوتے ہیں تو آپ اصل میں اللہ کی صفات کو جان رہے ہوتے ہیں کیا کہا میں نے جب میں اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہو رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں اصل میں یہ اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہونا یہ اللہ کی صفات سے آگاہ ہونا ہے اور جب میں اللہ کی صفات سے آگاہ ہوتا چلا جاؤں گا دیکھنا میں دیکھتا ہوں تو یہ دیکھنا اللہ کی صفتِ بسارت صفتِ بصیر کا اکس ہے میرے اندر تجسس ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیوں ہے تو یہ اللہ کی صفتِ محیط کا اکس ہے میرے اندر اگر میں اپنے تجسس کو اللہ کی صفتِ محیط کا اکس مان کر استعمال کروں گا تو میں کس سے واقف ہوں اگر میں اپنی صفتِ سمات کیونکہ اللہ کی صفتِ سمیر کا اکس ہے اگر میں اپنی سمات پہ غور کروں کہ یہ کتنا سنتا ہوں میں کیسا سنتا ہوں اور میں اس کو بڑھانے کی طرف توجہ دوں تو کیا ہوگا میں اللہ کی صفات کی جانکاری میں ترقی کرتا چلا جاؤں گا یہ ایسا رہا ہے بتا لائے ڈیوک جیمہ بے ڈیوک 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 موسیقی